جشن مناو جشن مناو جنڈ لگاو جنڈ لگاو جنڈ لگاو کم؟ علام رسول بھائی دروازہ کھونے یارے سلامی بھائی اپنا نام بتائیے میں فیضان ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فیضان بھائی جب دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں تو پوچھنے پر اپنا نام بتاتے ہیں اور یہ سنت بھی ہے ٹھیک ہے میں آئندہ ایسا ہی کروں گا انشاء آوال اززا وجہ آئیے اندر آئیے یہ جنڈے کیوں؟ فیضان بھائی مہر اببیل آوال کے آتے ہی عاشقانی رسول گھروں کو سجاتے ہیں مطنی پرچم لگاتے ہیں چراخہ کرتے ہیں اور ہاں بارجی کو نئے کپڑے بھی پہنتے ہیں ہم؟ نئے کپڑے؟ کیوں؟ فیضان بھائی مہر اببیل آوال کی بارہ تاریخ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس جن کو ہم خوشیاں مناتے ہیں اس لئے نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں اچھے اچھے کھانے پکاتے ہیں اور بہت سارے نیک کاموں کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھتے ہیں ارے واہ! آپ چلیں گے میرے ساتھ مدنی پرچم لگانے؟ کیوں نہیں؟ چلیں خلاب رسول بھائی آپ کو یاد ہے آپ نے مجھے اوپر چڑھنے اور نیچے اترنے کی سرنت بتائی تھی کہ اوچھای پہ چڑھتے ہوئے اللہ اکبر اور نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ پڑھے آپ کو یاد ہے چلیں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیڑھی آ جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر گھر کو سجاؤں گھر کو سجاؤں گلیاں سجاؤں گلیاں سجاؤں نائٹس لگانے ہمارے کام نہیں ہے یہ پڑوں کا کام ہے نائٹس لگانے سے کرن بھی لگ سکتا ہے اور جان جانے کا اندیشہ بھی ہے اس لیے یہ کام ہم اپو سے کروا لیں گے خدا کا حکم ہے یارو نبی سے پیار کرو اچھا اب میں چلتا ہوں ارے فیضان بھائی ایک بات تو میں آپ کو بتانا ہی بول گیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں دنیا برکا شکال رسول بھائی اربی لاؤل کی رات استمائے ملاد اور دن میں جلوس ملاد میں شرکت کرتے ہیں ماشاء اللہ عز و جل آپ کا کیا ارادہ ہے شرکت فرمائیں گے غلام رسول بھائی انچہ اللہ عز و جل میں ضرور شرکت کروں گا لیکن یاد رہے اپنے قببو کے ساتھ سرکار کیا مرحبا جنڈ لگاؤ جشن مناؤ جشن مناؤ جنڈ لگاؤ جنڈ لگاؤ جنڈ لگاؤ جشن مناؤ جشن مناؤ جنڈ لگاؤ جنڈ لگاؤ جنڈ لگاؤ